ہمیں بھر دی ہے ہم زدگا بناتے ہیں ہاں یہ تین سال کی محنت آئی ہے بلے بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے آپ سب لوگ خیلے سے ہوگے اور مزیم ہوگے اللہ بار آپ کو اپنی خفز و مان میں رکھیں اور خیلے سے رکھیں آج کا بلاؤ شروع کرتے ہیں جی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے ہم سب اٹھ گئے ہیں صبح صبح کا ٹائم آپ بھی دیکھیں بچے چھٹیوں پر رہے ہیں میں بھی چھٹیوں پر رہوں مزا کر رہے ہیں باقی گھر والوں کو جگھاتے ہیں میں صبح جلدی جاگ جاتا ہوں سائمہ بھی جلدی جاگ جاتا ہوں میں نے کہا آج صبح باہر کے موسم سے آپ کو بلاؤ شروع کر دیتے ہیں آئیدہ یہاں پر جاگ چکی بھی اور آئیدہ کی ممہ بھی جاگ چکی بھی جو کل کپڑے دھوئے تھے آج محترمہ اکٹھے کاریاں سمیٹ رہی ہیں یہاں پر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کرے ہیں آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے تلکی ویڈیو پر اتنا پیار دکھایا اتنا پسند کیا اور خاص طور پر آپ ہماری خوشی میں خوش ہوئے ہیں سب نے اتنی مبارک دیا یقین کریں دل سے خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی اللہ تعالی کا شکر ہے ہماری پرخواہ ملنے کی خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے لیکن آپ نے مبارک بات دیا جیسے آپ نے پیار دکھایا ہے اس سے ہمارا خوشی ہوئی ہے ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کیا ہے اور آپ لوگوں نے فیملی سے زیادہ بڑھ کے پیار دکھایا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ابھی سب کو تائم ہے پر کپڑے پر کٹھے کر رہی کیونکہ آپ کو بتائیں کل میں نے مشین لگائی تھی لیکن کل والے مشین لگائی جب سے وہ آٹومیٹی ٹائپ کیا ہے اب یہ روزی مشین میں کپڑے نہیں کٹھے کٹھے ہوتے دوسری مشین میں اس میں تو آپ نے ڈال دیا لیکن کپڑے دول جانے ہیں تو میں کپڑے نہیں جمع ہونے لیتی سات کے ساتھ دول دیتی ہوں اور آپ اوپر سے سردی ہیں یہ چار باند دن کے دولے پڑے اب جا کے درائیں ایزا کو سوکس پنانے لگی ایزا کو نہیں رنگ برنگی آج کے ویڈاگ میں کیا خاص ہے آج کے ویڈاگ میں یہ خاص ہے یہ خاص ہے تو آپ ہمارے چینل کو کارلی سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو فل وچ کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو ضرور لائک کرنے شکر ہے اور اس کے بعد ہماری کام والی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا کام کرتی ہے ہماری کام والی گھر میں رہتی ہے اور وہ یوٹیوب کی ویڈیو بھی بناتی ہے ایسی کئی کام والی ملے گی آپ کو چینل بھی کھولاوے کام والی انہوں نے کہنا ہے کہ کیونکہ کامرہ لے کے پیچھے پچھے کیوں پھر ہی جا رہے ہیں میں صفائی کر رہی ہوں پاؤں کے نشان لگا دیتے ہیں الحمدلیلہ سارے کام ہو چکے ہیں صفائی بھی ہو گئی ہے اور اب میں کچھن میں آگئی ہوں یہاں پر میں نے منگوالی ہے اب ختم کی تیاری شروع ہو رہی ہے اب یہاں پر میں نے چینی منگوائی تھی اور تھوڑے سے میں نے چاول منگوائی کیونکہ زردہ بنا رہی ہوں اور یہ چاول میں نے بھی گھوکے رکھ دی ہیں اور زردہ کا رنگب میں اس میں ڈالنے لگی تھی اور یہ بنام وغیرہ بھی مگوالی ہے اوپر گارنشن کے لیے اور یہاں پر میں نے پکوڑیاں بھی گھوکا رکھ دی ہیں اور آلووں کو میں نے بوائل کر لیا تھا میں نے سوچا کہ ٹی ٹائم ہوگا تو تھوڑے سے نہ دنی بھلے وغیرہ بھی بنا لیا جائیں تو نیچے بھی کہہ کر آئی ہوں سب سے کتین بجے تک سب اوپر آ جائیں اور ابھی جارہ ٹائم بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو تھوڑی سی یاسین شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ناتے وغیرہ پڑھ لی جائیں گی تو دل کو سپون مل جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو تفیق دے کرنے کی تو بس میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کروں گی تو ہلی چلیں جی اب اس کے اندر میں ڈالنے لوگوں زردے کا رنگ جب ڈالوں گی نا تو یہ سارا پیلا ہو جائے گا اللہ باقبول و منظور فرمائے یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے بھگوکے رکھ دینا ہے تقریبا نہ دے گھنٹے کے لئے اس کے بعد پکانے کی تیاری شروع کرتے ہیں اور پڑھائی شروع کرتے ہیں اچھا گھر میں کوئی بھی محفیل ہوتی ہے میرا بہت دل ہوتا ہے اگر بتی ضرور چلائی جائے اگر بتی کی خوشبو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے بڑا سکون ملتا ہے اس کی خوشبو سے ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہفتے میں ایک دفع اپنے گھر میں ضرور چلانی چاہیے اس سے جو نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں اور اس سے مچھر وغیرہ بھی بھاگتے ہیں تو یہ میں جب جاتی ہوں سودا وغیرہ لینے مجھے جب بھی نظر آتی ہے تو میں اس کا پورا ڈبا لے کے رکھ لیتی ہوں تو اب اس میں سے میں دو نکالوں گی اور یہ دو جو ہے میں چلاؤں گی اور یہاں میری ہری میں کیا در رہی ہو یہ لو چلا لو اس کو بڑا شوک ہوتا ہے آپ کے نوڈلز دیکھو گئے سارے پر نوڈلز کو دیکھو کیا ہو گیا چلو ٹھیک ہے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں چلو چلاو اس کو چلاتے ہیں اب اس کی خوشبو جو ہے نا وہ تیز آئے گی اور اب اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں باہر اب میں جگہ تلاش کرتی ہوں کہاں پہ لگانا ہے اس کو ادھر میں نے لگائی تھی نا وہ دیکھیں سامنے دیوار پہ نشان پڑ گئے ہیں اب کہیں اور رکھنا پڑے گا اس کو نا اچھا جی فائنلی مجھے نا یہ ٹوٹا وا کپ ملہ تھا اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب جو ہے نا اس کو کہیں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو جانا پورے گھر میں پھیل سکے اچھا جی میں نے چاولوں کو یہ دیکھیں بھائل کر لیا ہے اور کلر چیک کریں کتنا پیارا آیا ہے میں نے نا ییلو کلر نہیں ڈالا میں نے نا اس دفعہ اورنج کلر ڈالا ہے تو کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے چاولوں کا نا اب جو ہے نا اب میں اس کو بنانے لگی ہوں دیسی گھی میں بناوں گی یہ دیچ کی وغیرہ ووش کر کے ساتھ ساتھ میں پنسورہ پڑ رہی تھی یہ کپ میں کس میں لگایا تھا یہ میں نے لگایا تھا اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے دکھانا ہے انہوں نے سگڑ بنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بسکٹ کا نا پیک خالی ہوا تھا یہ والا انہوں نے بسکٹ کے پیک میں ریت بھری اور یہ لگا دیا واہ جی واہ ایسے ہونا چاہیے مجھے آئیڈیا نہیں آرہا تھا کہ میں اس کو کس میں لگا ہوں انہوں نے اتنا کوئی زبردست واہ 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 مان گئی میں آج آپ کو سچ میں تو اب اس کو نا بچوں کی پون سے دور رکھنا ہے ہاں اوپر اوپر رکھ دے چلے جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا تیار ہو گئی ہو چلو سورت یاسن نکالو بھی ہاں بیٹھو پڑو نایا چلو آپ بھی پڑو بیٹا آجو آج نایا بھی آئی بھی ہے اور نایا بھی پڑے گی ہے میری سب سے چھوٹی والی نند کی بیٹی ہے نایا اور بہت ہی کیوٹ بڑی پیاری ہے اور اسے چھوٹی ہے ہاں آپ لڑائی شروع کرلو چلو سورت یاسن پکڑو دونوں پڑو بیٹھ کے چلو شاباش باقی لوگوں کو بھی میں آواز دیتی ہوں سب جل جلی سے آ جائیں لو جی یہ محترمہ آج ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے پیاری لگری جو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتہ وہ اوپر پائے مبارک ہے آپ کو ہزاروں برکتیں دے اچھا کام کیا آپ نے آپ نے اپنی پہلی خواہی میں سے بڑے اچھا کام کر لیا مجھے بڑے خوشی ہوگی ہے اور مجھے آپ کیوں کہ آپ کیوں کہ آپ جو اچھو بڑے تمیز سے بلائے جا آپ جو اللہ علیہ سے پڑے ہیں جی جانے ہیں میں نے کسی مرتبہ آپ جو اللہ علیہ رہے ہیں میں نے جو اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو اللہ علیہ وسلم ہاں اور بہت اچھا لگتا ہے ایسے کام کر کے اور بڑا سکون ملتا ہے اور یہ دیکھو درا یہ میری بیٹی کتنی پیاری تیار خود با خود ہی ہوئی جا رہی ہے ہاں اسکام لاؤں میں کر دو ممہ سے کروالو ممہ تو نہیں کروالتی وہ خود کرتی ہے چلو ٹھیک ہے چلو میرے خواہ سے اب آگیاں سارے ہم لوگ سورتی حسن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ناد شریف کا اطمام ہوگا تم پڑھو گی ہاں جی میں بھی پڑھو گا میرا دینے کی جائم کا کیسے کھیجوں میرا دین اور دن کی آمدینے میں ہے تیرے در پر نگستک دوں تو پھر کس در پیدستک دوں میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جولی کو بر دے اے خدا صدقے محمد کے جولی کو میری بر دو پر نہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پیرتا ہے مارا مارا سری کارگوں سے عاظمِ نظری کرمِ خودارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسب ربی جللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسب ربی جلللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نور محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک سبزی ہے ماشاءاللہ یہ زردہ بن گیا اور یہاں پر آلو والے وہ آگے سارا کچھ تحار ہو گیا ہم کھانے کے لئے یہاں رہے ہیں دکھاؤ اس کی میں نے کہا اللہ پاکہ مکھا مکھا ہمیں بھر دی ہے ماشاءاللہ تو ہم زردہ بناتے ہیں چلو جی یہ آگ سے اکر ہے ہمارے بڑی بھی آگ سے اکر ہے ہم شکریہ میک گیا یہ لگا ہی سارا کو سارا کو چھڑ کے پر لگتے ہیں سارا کو چھڑ کے پرنے لگیں سارا کو چھڑ کے جلتے ہیں ٹھچے پھانے سارا جتے ہیں ٹھچے پھانے آئیشہ بہتے ہیں کیچپ بھی لیا ہے ماشاءاللہ شکریہ ہماری احتمام کی ہے کھانے کے لئے وہ کھائیں گے اور آپ کو دکھا دیا ہے آپ میں دعویہ دکھے گا آج کا سارا جو احتمام تھا وہ مکمل ہو گیا ہم سب نے بڑے شوک سے کھانا کھایا اب جو باقیات ہیں وہ محترمہ میری پیاری سی اکلوٹی بیوی اٹھائی جا رہی ہے ایسے بچن پھوڑا سا گھر میں چاہتا وہ اٹھانے کوشش کر رہی تھی کوئی بچن بچے گھر میں چاہتے ہیں بچوں کو پھر اس طرح بچے گھون کہیں تو اٹھانا ہمارا کام ہوتا ہے کھکڑی کیوں بنیو ٹھٹلا گری ہے ہاں مجھے بہت سردی لگی ہے اب بھی اس کے پاس یہ ہیٹر ٹائم کے پاس کھڑی ہے اور پھر بھی یہ بہت سردی لگی ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہی ہے بہت سردی لگی ہے اچھا دی اللہ پاک بولو منظور فرمائی ہے آمین تو آپ لوگوں نے بھی بتانے ہیں کہ آپ کو آج کام لوگ کیسا لگا امید ہے کہ بہت پسند آیا ہوگا آج ہم نے بہت پسند آیا ہوگا آج ہم نے بڑی پیاری سی میکل سے جائی تھی تو ہم لوگ گھر والی ملکے بس بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں آپ اس میں بائی سے کسی کو بھی نہیں بھولاتے ماشاءاللہ سے اچھا ہو جاتا ہے پھر سب کچھ آپ سے دیتے ہیں اجازت ان محترمانیں اس کمرے میں جا کے لیٹر لوگوں کو رہا جانا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد آئیزا نے بچوں والی ماں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ لیٹ سکتی ہے آئیزا نے تھوڑی دیر بعد مما فانی کر دیں وہ کر دیں اچھا میں نے آپ سب سے گناہ سو کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے ہماری اس خوشی میں شریعت ہوئے اور ہم لوگ کو اتنی اچھی وشیز دیں آپ کو بہت شکریہ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت کم آپ کی آئی ہے تو دیکھیں ہمارے لئے تو یہ پہلی ہے اور یہ بہت بہت بری بات ہے ہم تو اللہ تعالی کا شکر دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے دی ہے لیکن سے ہم لوگ میند کر رہے ہیں کافی سالوں سے تو اس حساب سے یہ بہت کم ہے تو یہ کہ بس آپ لوگ ہم سپورٹ کرتے رہے تو ہماری بھی انشاءاللہ ہر مہینے آیا کریں ہاں یہ تین سال کی محنت آئی ہے اور بس آپ دعا کریں کہ ہر مہینے جانا ہماری محنت ہمیں ملتی رہے تو جب نہ دیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کرے اللہ پاکہ آپ لوگوں کو بھی خوشی رکھے دیر اور دیر خوشی آتا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ